اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیخ رحمت علیہ آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم ٹوڈے نیوز ناظرین کچھ دن پہلے فلکنما ایس اچو کے چندرہ کمار پر یہ الزام لگا تھا کہ وہ ایک ایک خاتون سے بدصلخی کیے اور اس کے ساتھ اپنی ذمہ داری سے ہٹ کر بڑھتاؤ کیے اس کے بعد وہ خاتون نے شکایت کی اور پولیس کمیشنر نے فوراں ان کو فلکنما سے ٹرانسفر کر کے اسپیشل برانچ میں ڈال دیئے تھے اور جب انکوری چلی تو پتا چلا کہ ایس اچو کے چندرہ کمار نے واقعی خاتون کے ساتھ بدصلخی کی اور جس طرح سے عام آدمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے پولیس آفیسروں کو اس طرح سے یہ آفیسر نہیں آئے یہی وجہ ہے کہ سیٹی پولیس کمیشنر نے فوراں کے چندرہ کمار کو سسپینٹ کر دیئے ناظرین عام آدمی کی طاقت کیا ہو سکتی ہے یہ اس کیس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہ اور بات ہے کہ ہم مقبر دلال اور بروکروں کے بھروسے رہتے ہیں اور اسی لیے یعنی پولیس اور عام آدمی کے درمیان ایک بروکری کا مقبری کا کام کو انجام دے رہے ہیں اس میں ایسے بھی پیشہ رکھنے والے لوگ ہیں جو صحفہ سے پیشہ ہوتا ہے لیکن وہ اس کی اہمیت کو نہیں جانتے یہی وجہ ہے کہ سارے کے سارے اس طرح کی بروکری کر رہے ہیں ناظرین اگر کوئی آفیسر آپ کا کام نہیں کرتا یا آپ کے ساتھ ٹھیک طرح سے بات نہیں کرتا تو آپ کے اختیارت ہے کہ آپ اس کے خلاف کمپلینٹ دے سکتے ہیں اور جس طرح سے اس کیس میں کاروائی ہوئی ہے ایسے ہی دوسرے آفیسروں پر بھی کاروائی ہو سکتی ہے بس ہمیں صحیح طریقے سے کام کو انجام دینا ہوگا تاکہ ایسے آفیسر جو اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نہیں نبا سکتے ان کا بھی انجام ایسے ہی ہو جیسے کیت چندرہ کمار کا ہوا ہے مہیشی اگرمت علی Crime Today News ہیتراباد